میڈیا کے سبھی ساتھیوں کا آج کی اس پریس کانفرنس میں بہت بہت سواگت ہے آج جس مددے کو لے کر کہ ہم یہاں جین دورے پر آئے ہوئے ہیں وہ آپ سب بھی اس سے واقف ہیں کہ دلی میں جنتر منتر پر پہلوانوں کو اور ہماری بہن بیٹیوں کو جس طریقے سے پرطاڑیت کیا جا رہا ہے جس طریقے سے اپمانت کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ان پر اتیاچار ہو رہا ہے اس کے ویرود میں ہریانہ کے گاؤں گاؤں میں لوگوں میں ناراض کی ہے بہت گصہ ہے ہریانہ کے گاؤں گاؤں میں اور عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اس پہ کوئی راجنیتی نہیں کریں گے کسی بھی طریقے کی ہم اس پہ کوئی ٹوپی جھنڈے کے ساتھ کوئی پردرشن نہیں کریں گے عام آدمی پارٹی اپنے منچ کا استعمال نہیں کرے گی اس بات کو اٹھانے کے لیے لیکن جہاں جہاں پر پہلوان جہاں جہاں پر گاؤں کے لوگ جہاں جہاں پر پنچائتیں اس مددے کو اٹھائیں گی وہاں پہ ہمارا ایک ایک کارکرتاؤں اس میں شامل ہو کے ان کا پورا ساتھ دے گا یہ ہم نے شروع سے اعلان کیا ہے ہمارے لیے یہ کوئی راجنیتک مددہ نہیں ہے جس طریقے سے جب یہ پہلوان جیت کر کے آئے تو آپ سب نے دیکھا ہوگا جس وقت وہ ترنگا اوڑ کر کے سٹیڈیم میں چکر لگاتے ہیں جب وہاں راشترگان بجتا ہے تو سارے لوگ ٹی وی پہ دیکھ کے گاؤں محسوس کرتے ہیں کسی جاتی کا ہو کسی مجھب کا ہو دیش کے کسی حصے کا رہنے والا ہو سب کہتے ہیں دیکھو میرے دیش کے خلاڑی نے پدک جیتا ہے سب اس میں گورو انبہو کرتے ہیں پردھان منٹری جی بھی بادھائی دیتے ہیں ان کو جب یہ جیت کر کے آتے ہیں ہمارے مکھے منٹری بھی بادھائی دیتے ہیں اور کسی پارٹی کا کوئی نیتا ہو سب ان کو بادھائی دیتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ اس گورو میں سے تھوڑا سا حصہ ان کو مل جائے جو انہوں نے ارجط کیا دیش کے لئے لیکن آج جب ان کے اوپر اتیا چار ہو رہا ہے آج جب یہ پرتاڑیت کیا جا رہا ہے ان کھلاڑیوں کو پریشان ہے یہ تب وہ اس پہ یہ کہنا کہ یہ کسی پارٹی کا مددہ ہے یہ کسی جاتی کا مددہ ہے یہ کسی پردیش کا مددہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ راشتریہ گورو کو اپمانت کرنے جیسا ہے اور ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے دیش کے پردان منطری ان کھلاڑیوں کے جیتنے پر تو میسیج کرتے ہیں بدھائی دیتے ہیں ہمارے دیش کے پردان منطری ان کو اپنے گھر بلا کر کے ڈینر پر بلاتے ہیں اور اس کو ایک میڈیا ایونٹ بناتے ہیں لیکن آج جب ان کو پرتاڑیت کیا جا رہا ہے تو ان کی طرف سے نہ ایک بیان آیا نہ ایک ٹویٹ آیا نہ انہوں نے کوئی میسیج چھوڑا کسی طریقے کا نہ ان کا کوئی نیتا جنتر منطر پر پہنچا تو یہ بہت ہی دکھت ہے شرمناک ہے اس لیے ہم اس پورے آندولن کے ساتھ کھڑے ہیں پوری طاقت کے ساتھ آج دنودہ گاؤں میں بھی دھرنا چل رہا ہے وہاں پر ہم اس کو سمرتن دینے گئے تھے اور شام کو کھٹکڑ گاؤں میں بھی ہم پنچائت ہو رہی ہے گاؤں کی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں اپنی بات رکھیں گے گاؤں کے لوگ اپنی چرچہ کریں گے ہم بھی اس میں اپنی بات رکھیں گے اور گاؤں گاؤں میں ہریانہ کے میں ابھی تک جو ہماری جانکاری میں ساڑھے پانچ سو سے چھ سو گاؤں میں پورے ہریانہ میں اس طرح کی پنچائتیں ہو چکی ہیں جہاں پر لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ نردہ کیا ہے کہ کہاں پر جانا ہے کیا کرنا ہے کیا گاؤں میں ہی پردرشن کرنا ہے آس پاس کے گاؤں کے ساتھ اکٹھا ہوگے کہیں اور دھرنا دینا ہے پوری تیاری لوگ کر رہے ہیں اور 21 تاریخ تک جو سمیں دیا ہوئے پانچائتوں نے بھی اور جو کھلاڑیوں نے بھی اس سمیں سیما کا انتظار کر رہے ہیں یہاں تیاری پوری ہے اگر وہاں پر مانگے نہیں مانی جاتی ہے سرکار نہیں جھکتی ہے تو پھر اس کو پورے طریقے سے ایک ساتھ implement ہریانہ کے گاؤں گاؤں میں لوگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں پانچائتیں تیار ہو رہی ہیں اسی کا حصہ بننے کے لیے ہم آج یہاں پہ آئے تھے اور اپنا سمرتھن یہاں پر پہلوان کھلاڑیوں کو دینے کے لیے آئے تھے دوسری مہتوپون بات مکھے منتری جی جن سمواد کے نام سے آج کل ایک پی آر ایکسرسائز چلا رہے ہیں الگ الگ ڈسٹک میں جاتے ہیں وہاں پر بہت ہی ریسٹرکٹیڈ انٹری کے ساتھ اپنے کارکرتاؤں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پاسز بنا کے بقاعدہ انٹری نام سے کر کر کے اپنے کارکرتاؤں کو اندر آنے دیتے ہیں جنتہ کو اندر جانے نہیں دیتے ہیں جنتہ کو ان کے واجب سوال پوچھنے نہیں دیتے ہیں تو اس لئے آم آدمی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مکھے منتری آگے جہاں بھی جن سمواد کے لیے جائیں گے ابھی تو وہ کل پر سو سرسا کی طرف جا رہے ہیں کالاوالی اور ڈبوالی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ جہاں بھی جن سمواد کے لیے مکھے منتری جائیں گے عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ بھی جنتہ کا حصہ ہونے کے ناتے بہت ہی سب بھی طریقے سے اس کارکرم میں شرکت کریں گے اور جنتہ کے جو واجب سوال ہیں وہ مکہ منتری سے پوچھیں گے یہ جو سرکار کی سونی یوجت پی آر ایکسرسائز ہے اب یہ نہیں چلنے دی جائے گی کہ بی جے پی کے کارکرتہ سوال پوچھیں گے اور بی جے پی کے مکہ منتری جواب دیں گے جگہ سائی تو اس میں بھی بہت ہو چکی اس میں بھی بہت لوگ مزاک اڑاتے ہیں ان کے جنتہ میں جیسے وہ باتیں کرتے ہیں لیکن اب جو جنتہ سے جڑے ہوئے اصلی مددیں ان کے اوپر سوال پوچھا جائے گا اگر وہ سرسا میں جائیں اور ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس علاقے میں ڈرگز کا نشے کا کاروبار لگاتار کیوں بڑھتا جا رہا ہے ان کی سرکار کیا کر رہی ہے تو واجب سوال نہیں ہوں گے پھر اس کا مطلب پی آر ایکسرسائز ہو رہی اگر ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ جو فیملی آئی ڈی کے اندر جس طریقے سے گھوٹالا ہوا جس طریقے سے سارے فیملی آئی ڈی گلت بنا کے لوگوں کی پینچن کاٹ دی گئی وہ کیوں ہوا کب تک درست ہوگا لوگوں کی کیا گلتی ہے اس میں ان کو کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے تو پھر واجب سوال نہیں ہوں گے اگر ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ پروپرٹی آئی ڈی کے نام پہ سرسہ میں لوگ ابھی دھرنا بھی دے رہے ہیں لگاتار اور پہلے بھی بہت پریشان ہوئے ہر شہر میں پریشان ہے وہاں پر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا جا رہا اس کے لیے لوگوں کو کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے تو پھر وہ سہی سوال نہیں ہوں گے پھر پی آر ایکسرسائز ہوگی اس لیے اب یہ جن سمباد جس کو مکہ منتری نے اس لیے شروع کیا تھا کہ لوگوں سے چرچہ کر سکیں لوگوں کے بیچ میں جا سکیں آم آدمی پارٹی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ان کے اس کارکرم کو اب صحیح میں سکسس کرانا ہے اس کو صحیح میں جن سمباد بنانا ہے اور جنتہ کے جو مدد ہیں وہ ان کے جن سمباد میں پوچھے جائیں گے ہم بہت ہی ہم بار بار پھر سے آپ کے مادہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کے کارکرمتہ کسی طریقے کا کوئی ویروہ کرنے نہیں جا رہے ہیں مکہ منتری کا کسی طریقے سے ان کے کارکرم کو ڈسرپٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں ان کے کارکرم میں جائیں گے اور جنتہ سے جڑے ہوئے جن سمباد چکی ہے تو جنتہ سے جڑے ہوئے واجب مددوں پر سوال کریں گے میں مجھے امید ہے کہ مکہ منتری سبھی لوگوں کا سواغت کریں گے اپنے کارکرم میں اور ان مددوں پر ان کا سامنا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے جواب بھی دیں گے آپ کی کوئی سوالات دیں گے اپنے یہاں بہت پرانی کہاوت ہے وناش کالے وپریت بدھی جب وناش کا سمیہ آتا ہے تو سب سے پہلے بدھی اور ویویک ہو دیتا ہے اور اس کے اندر اہنکار بھر جاتا ہے سکتا کا موڈی جی کی آدت بن چکی ہے ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کسان آندولن میں ان کو ہریانا کے پنجاب کے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے گئے ان کے اہنکار کو بہت ٹیس پہنچی ہے اس لئے وہ بار بار ہمارا پیشنس ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہریانا کے لوگوں کا پیشنس ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار انہوں نے مددہ غلط چنا ہے کسانوں کے مددے پر تو ہمارے روزگار کا سوال تھا ہماری کسانی کا سوال تھا ہم نے ڈٹ کے سنگرش کیا اور وہ کسان قانون واپس بھی کرائے لیکن اس بار ہماری آنبان اور شان کا سوال ہے ہماری بہن بیٹیوں کے مان سممان کا سوال ہے میں کھلی چنوٹی دیتا ہوں ان کو اور میں نے پہلے بھی کہا ہے ہریانا بھی خون میں نہیں ہے اپنی بہن بیٹیوں کے مان سممان کے ساتھ کھلوار کو برداشت کرنا آخری سانس تک لڑیں گے خون کی آخری بون تک لڑیں گے پھر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے مودی جی کو کیونکہ یہ انکار تو راون کا بھی نہیں ٹکا یہ تو چیز ہی کیا ان کے سامنے ان کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے لیکن یہ صرف اور صرف ان کے اہنکار کی وجہ سے ہے کہ ایک بار گھٹنے ٹیکنے کے بعد بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کسان آندولن میں مجھے پیچھے ہٹنا پڑا اس لئے وہ بدلہ لے رہے ہیں ہریانا کے ساتھ آس پاس کے علاقے کے ساتھ جس کو یہ جانا جاتا ہے کہ یہ اپنی بات پیار جائیں تو اپنی بات کے لئے لڑنا بھی جانتے ہیں یہ اس قوم کو توڑنا چاہتے ہیں اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اس لئے کبھی اس کو جاتی کا رنگ دیتے ہیں کبھی دھرم کا رنگ پہنانا چاہتے ہیں الگ الگ طریقے سے ہمارے اندر پھوٹ ڈال کے کبھی کہتے ہیں کسی پارٹی سے سپانسر کیا جا رہا ہے جب ساری پارٹیاں جب ان پہلوانوں کا سمرتھن کر رہی ہیں مجھے کوئی پارٹی بی جے پی کے علاوہ بتا دیجئے جو ان پہلوانوں کا سمرتھن نہیں کر رہی ہیں جب ساری پارٹیاں ان کا سمرتھن کر رہی ہیں تو پھر کسی ایک پارٹی کا کوئی نام لینے کا مطلب ہی نہیں بنتا اور ہمارے لیے تو یہ راجنیتک مددہ ہے ہی نہیں ہم تو دیش کا ناغریک ہونے کے ناتے جب ہم نے اس وقت گورو محسوس کیا جب یہ جیتے تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے دکھ میں ساتھ ہیں تو اس لئے پورا ہریانہ پورا پنجاب اتر پردیش سب ساتھ کھڑے ہیں پورے دیش کا مددہ ہے یہ دیش کے ہیرو ہیں اور یہ جو بچیاں جو بیڈل جیت کر کے لائی تھی یہ دیش کے سٹار ہیں ان کے ساتھ اگر اپمان ہوگا کل کو ہمارے سامنے تو سوال یہ بھی ہے ہریانہ کے لوگوں کے سامنے میں بار بار یہ کہتا ہوں الگ الگنج سے کہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے سوال یہ بھی ہے کہ اگر سندیب سنگھ والی گھٹنا جیسے ہوئی ہریانہ ایک بیٹی نے آواز اٹھائی وہ نہ منتری پد سے ہٹا نہ وہ ہریانہ اولمپک سنگھ کیا دیش پد سے ہٹا آج بھی منتری بنا ہوا ہے درکنار کر دیا گیا اس بیٹی کے آواز کو ہم نے سنگھرش بھی کیا آواز بھی اٹھائی لیکن اس کو سرکار نے سنا نہیں یہ دوسرا ویسا مددہ ہے اب کیندر میں ویسا ہی ہو رہا ہے ہماری بیٹیاں رو رہی ہیں اتھپیڑن کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں ان کی آواز کو اگر اب بھی نہیں سنا جائے گا تو کوئی بھی ماتا پتہ اپنی بچیوں کو کھیلنے کے لیے نہیں بھیجیں گے آگے سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا سماج کے طور پر ہریانہ کو پردیش کے طور پر اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ یہ جو ہزاروں میڈل سیکڑوں میڈل ہمارے بچے لے کر کے آتے ہیں کوئی بھی پیرنٹس اپنی بچی کو ایسے ماحول میں نہیں بھیجیں گے جہاں پہ اتھپیڑن کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے یہ بلکل ہمارے لیے لڑنے کا سوال ہے اور اس میں پوری طاقت کے ساتھ ہریانہ کو ہمارے پورے سماج کو پورے دیش کو لڑنا پڑے گا شہروں میں بھی اس کو لے کے سینسٹیو ہیں یہ الگ مدہ ہو سکتا ہے کہ شہروں میں جو ہمارے جو روز مرہ کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ اپنے نوکری میں اور باقی کاموں میں اُلجھے ہوتے ہیں تو سمیہ ہو سکتا ہے کوئی کم دے رہا ہو لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسان آمدولن کے وقت شہروں میں اس کو سمرتھن نہیں ملا تھا پرجور طریقے سے پورا سمرتھن ملا تھا وہاں بھی شہروں میں جا کے کون بسا ہوا ہے ہمارے گاؤں سے کسانوں کے بیٹے ہی جا کے بسے ہوئے ہیں کسانوں کے بیٹیاں جا کے وہاں بسی ہوئی ہیں اور یہ جب پہلوان جیتتے ہیں تشہر میں بھی لڑڈو بٹ رہے تھے دھول بج رہے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے کھلاڑی جیت گئے اریانہ کے کھلاڑی جیت گئے البہرات کے کھلاڑی جیت کے آئے ہیں تو تب نہ ہم جاتی دیکھتے ہیں نہ شہر دیکھتے ہیں نہ گاؤں دیکھتے ہیں نہ دھرم دیکھتے ہیں اب جب ان کی سمسی آئی جب ان کے دکت آئے ان کی آنکھ میں آسو ہیں تو ان کو سب کچھ نظر آنے لگا کہ شہر بھی الگ، گاؤں بھی الگ، جاتی بھی الگ، سٹیٹ بھی الگ، سب کچھ نظر آنے لگا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ خوشی میں ان کے ساتھ شامل تھے تو آج ان کے اُتھپیڑن میں، ان کے دکھ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اور سب لوگوں کو مل کے لڑنا چاہیے شہروں میں بھی لوگ تیار ہیں، لوگوں میں بہت گصہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کے اور ان کے ایسے ڈیسیجنز کو لے کر کے اور مجھے تو بہت اس پہ شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ایسے ویکتی ہمارے پردیش کے مکہ منتری ہیں جنہوں نے اس مدے پہ یہ کہا کہ یہ مدہ ہم سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ دلی سے جڑا ہوا مدہ ہے، وہاں پر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے وہاں پر اس کا نردہ کچھ صحیح نکلنا چاہیے، اگر آپ کی بہن بیٹیوں کا مدہ آپ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو کھٹر جی آپ بھی ہریانہ کے مکہ منتری نہیں ہیں، ہریانہ کے لوگ آپ کو اپنا مکہ منتری ماننے سے انکار کر دیں گے مکہ منتری کے ایک دیتے ہیں ان پروگرامز میں تو آپ کے مادہم سے میں نے کھولے میں کہا کہ ہم بھی اس پبلک کا حصہ بن کے جائیں گے اگر کوئی اس طریقے کی ساجش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ صرف بی جے پی کارکرتاؤں کو جانے دیا جا رہا ہے ایک پی آر ایکسرسائز کر کے اس کو جن سمباد کا نام دیا جا رہا ہے تو اس کی پول کھولنا اس کو ایکسپوز کرنا بھی ہمارا کام ہے ہمارا فرض بنتا ہے ہم وہاں جائیں گے اور پارٹی کے کارکرتاؤں بن کے جائیں گے جب ہم اپن اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو بی جے پی کے کارکرتاؤں کیوں بنیں گے تو پورا پردیش دیکھے گا اگر ہم کو میں تو مکہ منتری جی سے کہہ رہا ہوں میں تو ان کو آوان کر رہا ہوں کہ ہم کھولے میں کہہ رہے ہیں پوری رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ کہ ہمارا کوئی کارکرتاؤں کسی طریقے کا کوئی ہرڈل نہیں بنے گا کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا ہم صرف سوال پوچھیں گے اور سوال پوچھنا جنتا کا حق ہے اگر ہم ان کارکرام میں جائیں گے اور ہم کو ان کارکرام میں پولیس جانے نہیں دے گی ہمارے کارکرتاؤں کو ڈیٹین کرے گی ہمیں ان کارکرام میں انٹر کرتے ہوئے گرفتار کیا جائے گا پورا پردیش دیکھے گا کہ کس طریقے سے دھکوسلا پی آر ایکسرسائز کی جا رہی ہے جن سمواد کے نام پہ وہ بھی دیش کے لوگوں کو وہ بھی پردیش کے لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جنتا کے بیچ گئے مکہ منتری اور ہم نے سب نے دیکھا کہ ان کے اپنے کارکرتاؤں کو بلانے کے باؤجو جب یہ پوچھا گیا کہ 8 گھنٹے کی جگہ 12 گھنٹے بجلی دے دیجئے ہمارے تو اتنے بولے لوگ ہیں کہ ابھی تو 24 گھنٹے مانگنا بھی شروع نہیں کیا انہوں نے تو بابا نے یہ کہا کہ 8 گھنٹے کی بجھائے 12 گھنٹے بجلی دے دیجئے اس پہ ہی مکہ منتری نے کہا بیٹھ جاؤ ہو بھی بیٹھ جاؤ 8 گھنٹے زیادہ نہیں ملے گی جو کرنا کرو سولر لگوالو اپنا تو جس مکہ منتری کی سوچ نہیں جاتی ہو 24 گھنٹے بجلی تک جو سوال پوچھنے پہ کسی کو بٹھا دیتا ہو ایسے مکہ منتری سے آنکھ میں آنکھ ملا کر سوال پوچھنے کی ہمت آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ میں ہے اور ہم جن سمباد میں جنتا کے طریقے سے جائیں گے ہم اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے تھوڑی جا رہے ہیں ہم بھی اس جنتا کا حصہ ہیں ہم بھی ووٹ ڈالتے ہیں ہم بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہیں تو ہمارے کارکرتہ اس جن سمباد میں جنتا بن کے جنتا کے ساتھ مل کے جائیں گے اور اپنے سوال پوچھیں گے اور اگر مکہ منتری کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے ان کو سوالوں کا جواب دینا چاہیے ہی طریقے سے اس دیش کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے میں نے وہی کہا کہ کسی پردھان منتری میں یہ احوکار پور راجیپال نے جس طریقے سے بتایا سب نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے بارے میں کہتے تھے ہاں تو ٹھیک ہے کوئی اگر مر گئے ہیں تو ہمارے آدمی تھوڑی ہیں اس طریقے کے جہاں بیان ہو جہاں پولواما کی گھٹنا کے بعد کسی نے کہا اوپر راجیپال جی کو کہ چک رہ جائی ہے بولیے مت اس پر ایسی اگر شاسن چل رہا ہو دیش کے اندر تو ایسے ویکتی کے اہنکار کو چنوٹی دینا لوگتانترک ویوستہ میں ہر وپکشی پارٹی کا دھرم ہے اور جب وپکشی پارٹیاں چنوٹی دیتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے فرضی کیس لگا کے ان کے لوگتانترک ادھکاروں کا ہنن کر کے ان کو جیل میں ڈال کے ان پر لاتھیاں چلا کے ان کو روکنے کی اور تانہ شاہی چلانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن سپریم کورٹ ہمارے لوگتانتر کا ایک بہت مہتپون حصہ ہے جب جب لوگتانتر کا کوئی ٹکڑا یا کوئی پایا ڈگمگانے لگے تو اس کو تھامنا سپریم کورٹ کا کام ہے ہم سادواد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا دھنیواد دیتے ہیں کہ انہوں نے لوگتانترک ویوستہ کو دلی میں قائم کیا اور آٹھ سال موڈی جی نے دلی کے لوگوں کے برباد کر دیئے اس طریقے سے اپنے اہنکار کے چکر میں اب وہاں پہ کام کی سپیڈ دس گناہ بڑھ جائے گی اور میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ وہاں صرف دلی کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا ہریانہ کے لوگوں کو بھی کل کے فیصلے سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے ہمارے ہزاروں بچے بچیاں وہاں پہ نوکری کرتے ہیں دلی کے الگ الگ بھی بھاگوں میں کچھے کرمچاریوں کو جیسے ہم پنجاب میں پکا کر رہے ہیں جیسے نئی نوکریہ نکال رہے ہیں اب دلی میں وہ ویوستہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے وہاں پر بھی اب ترنت جتنے کچھے کرمچاری ہیں ان کو پکا کرنے کے لیے پرکریہیں شروع کی جائیں گی نئی جوبز وہاں پہ نکالی جائیں گی وہاں پہ جو ڈی ٹی سی سیوہ ہم پہلے سے سوچ رہے تھے کہ اس کو ہریانہ میں ایکسٹینڈ کیا جائے پہلے آتی تھی بسیں لیکن ہریانہ سرکار بھی اور وہاں ال جی صاحب اس میں روڑے اٹکاتے تھے کہ اگر ہریانہ میں آ گئی تو جو مہلائیں سفر کرتی ہیں وہ فری میں کریں گی ہریانہ کے اندر بھی ہریانہ کے لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نئی الیکٹرک بسوں میں فری میں سفر کر سکتے ہیں مہلائیں تو اس لئے وہ روکتے تھے اس میں روڑے اٹکاتے تھے اب وہ یوجنائے بھی لاغو ہو سکیں گی وہاں کے ہسپیٹل سکولز اور اچھے ہو سکیں گے وہاں پہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں جا کے بہت سارے ہریانہ کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں دلی میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسی آر کے اور ہریانہ کے لوگوں کو بھی اس فیصلے سے فائدہ ہوگا اس کا سواگت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ نے لوگتانترک ویوستہ کو قائم کرنے میں بہت بڑا قدم اٹھایا کرتے ہیں ہریانہ کے ساتھ نیتاؤں کے اکٹھا ہونے سے پارٹیوں کے اکٹھا ہونے سے کبھی لوگتانتر میں کچھ نہیں بدلتا ہے جب جنتا کے من میں آئے گا تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو انہوں نے ایسی پٹکنی دیا ایک روڈ پہ لاکے کھڑا کر دیا تو ہمیں جنتا کے ساتھ گڑ بندن کرنا ہے ہمیں جنتا کے ساتھ اپنے وچار ملانا ہے ہم آدمی پارٹی کا یہ سپشٹ مت ہے کہ پارٹیوں کے گڑ بندن سے اور نیتاؤں کے گڑ بندن سے کر کے موڈی جی کو ہٹایا جا سکتا ہے بی جی پی کو ہرائیا جا سکتا ہے ایسا سوچنا بیبانی ہے لوگوں کے ساتھ گڑ بندن کر کے لوگوں کو اپنی یوجنائے سمجھا کے اپنے وچار سے جوڑ کر کے جس دن وہ ترست ہوں گے بھارتی جنتا پارٹی سے اس دن یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے کون کھڑا ہے وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ کون ٹکر دے سکتا ہے ان کو کون مضبوط ہے جو ہماری آباز مضبوطی سے اٹھا سکتا ہے اور اسی دن ان کو پٹکنی دے دیں گے اسی دن یہ سڑک پہ آ جائیں گے ان کا سارا اہنکار جو ہے وہ سڑک پہ آ جائے گا اگلے ایک ہفتے کے اندر ہم اپنا سنگٹھن پورا آناؤنس کر دیں گے بیچ میں ترے ترے کے گھٹنا کرم اپنی ٹائم لائن پہ چل رہے ہیں ہم نے کہا تھا 15 اپریل تک ہم آناؤنس کر دیں گے لیکن جیسے بیچ میں گھٹنا کرم ہوا جو CBI کی اس کے لیے پوچھتاج کے لیے عربین کےجریبال جی کو بلائیا گیا پھر اس کے بعد پہلوانوں کے ساتھ جو گھٹنا کرم چل رہا ہے کچھ مہتوپون مدے ایسے آ جاتے ہیں جو آپ کی پارٹی اور سنگٹھن سے بڑھ کے ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں بھی اپنا یوگدان دیا ہم بلوانوں کے مدے پہ بھی پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اپنا سنگٹھن بھی اگلے ایک سپتہ کے اندر ہریانہ میں ہم آناؤنس کرنے جاتے ہیں میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو جیسے پارٹیوں کے گھٹ بندن سے نہیں جیتے ہیں انہی سے تو ترست ہیں لوگ ان کو اپنے یہاں پہ لاکے ہم ان کو دوبارہ سے صرف پہ بٹھا دیں لوگوں کے انہی لوگوں سے ترست ہیں جنہوں نے پچھلے پانچ دشک سے بھی زیادہ ہریانہ کے اوپر راج کیا ہریانہ کو صرف لوٹا ہے اپنا خجانہ بھر ہے آپ نے پوچھا ہم کہاں کھڑا پاتے ہیں آم آدمی پارٹی کو ان لوگوں سے الگ کھڑا پاتے ہیں اتنا بھر ہم لوگوں کے بیچ میں اب آپ کو اگر آم آدمی ایک ساتھ گٹ بندن دیکھنا ہے ہمارا تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک مہینے کے اندر کوئی اور پارٹی ہریانہ میں بتا دیجئے جس نے بارہ لاکھ صدست سے بنائے ہو آم آدمی پارٹی نے جب اپنا صدستہ ابھیان شروع کیا تو ہمارے ساتھ ایک مہینے کے اندر ایک گیارہ لاکھ ستتر ہزار لوگ جڑے اور پوری طرح اوثنٹک ان کے موبائل پہ کوڈ آیا وہ کوڈ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا سارا کوڈ فیڈ ہوا ہمارے ڈیٹا میں ایک ایک ویقتی کے موبائل نمبر اس کی سہمتی سمیت اس کے کوڈ سمیت ہمارے پاس موجود ہے تو گیارہ لاکھ ستتر ہزار لوگ کسی پارٹی نے ایک مہینے کے اندر اپنی پارٹی سے جوڑے ہوں ایسا مجھے اریانہ کے اتیاس میں نظر نہیں آتا تو لوگ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی نیتیوں کو گاؤں گاؤں جا کے پہنچا پائیں ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جیسے ہی سنگٹھا نرمان ہوگا ہم گاؤں گاؤں تک اپنی بات پہنچا ہے کوئی آئے تو اس کا سواغت ہے لیکن آمادبی پارٹی میں تو یہ بہت سپسٹ رہا ہے اربین کے جوال جی پتہ نہیں کتنی بار کہہ چکے کوئی پد کے لیے آ رہا ہو واپس جائے جہاں جانا ہے اس کو کوئی اگر منتری بننے آ رہا ہے یہاں نہیں ہو سکتا کوئی لوٹ پارٹ کرنے آ رہا ہو آمادبی پارٹی میں دیکھ پیسے کی لوٹ پارٹ نہیں ہو سکتی تو یہاں تو جو دیش کے لیے لڑنے کے لیے آ رہا ہے ان لوگوں کا سواگت ہے اور ان کا سنگٹھن میں ہمیشہ ہی سواگت رہتا ہے پنجاب میں اپنے کا سرکار بننے کے بعد جو روچانج جو شایا تھا وہ ایک ٹائملی جوش ہوتا ہے اور ٹائملی دکھائی دیتا ہے اس وقت کی جیسے ایسے ہم نے بہت دور دیکھیں دلی میں سرکار بنی تب بھی ریزائن کیا تب بھی دوبارہ بنی تب بھی تبارہ بنی تب بھی ہم نے ایسے بہت دور دیکھیں اور اس کو سٹیبل کرنا اس ویو کو یہ سنگٹھن کا کام ہوتا ہے وہی ہم سنگٹھن بنا کر کے اس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا ووٹ شیئر جس مقام پہ پہ پہنچا تھا پنجاب چناؤ کے بار آج بھی وہی پہ قیامل اگر نیتاؤں کو اس وقت یہ لگتا تھا کہ آنن فانن میں پارٹی میں جوائن کر لیں گے اور کچھ فائدہ آم آدمی پارٹی سے اٹھا لیں گے وہ منشا تو کسی کی پوری نہیں ہو سکتی ہے تو ایسی منشا رکھنے والے لوگ اگر آئیں بھی اور واپس جائیں بھی اس سے آم آدمی پارٹی کے کمیٹمنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا آم آدمی پارٹی اربینت کیجریوال جی کی اور آم آدمی پارٹی کی وچار دھارہ پر چلتی ہے جو لوگوں کے مددیں ان کے لیے لڑیں گے ہمیں آم لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں بڑے بڑے نیتاؤں کی ضرورت نہیں ہے آم آدمی پارٹی نے اتحاس بنایا چنی کو جس نے آرائیا آپ اس کا نام نہیں بتا پائیں گے جنتہ میں سے بہت سے لوگ جس نے امرندر سنگھ کو ہرایا نام نہیں بتا پائیں گے بہت سارے لوگ ان کا جس نے صدو کو ہرا دیا جس نے بادل صاحب کو ہرا دیا ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں جانتے لوگ ہم اپنی وچار دھارہ کے دم پہ چلتی آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی بڑے بڑے نیتاؤں کے نام اور ان کی پرانی شہرت اور ان کے لوٹے ہوئے پیسے سے نہیں چلتی کےجری وال جی نے اپنے بیٹے کے نام ریجسٹری تو نہیں کرائی اس مکان کی کس کا مکان ہے دلی کے مکھے منتری کا مکان ہے اور کسی نے ابھی تک یہ تو نہیں پوچھا کہ پردھان منتری جی کا مکان بنا تو چھے سو کروڑ روپے لگے کی نہیں لگے کسی نے سوال نہیں کیا تو پردھان منتری جی اگر چنے ہوئے پردھان منتری ہیں تو دلی کے مکھے منتری بھی جا کے نہیں بیٹھ کے اس کورسی پہ دلی کے لوگوں نے چنائے دلی کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے مکھے منتری کا آواز بنا ہے اور مکھے منتری کے آواز میں اگر پہلے کے مکھے منتری کیمپ آفیس نہیں بناتے تھے اگر ان کو چوبیس گھنٹے کام نہیں کرنا ہوتا تھا تو یہ ان کی دکھت ہے وہاں پہ مکھے منتری کے گھر پہ اگر کیمپ آفیس بنتا ہے اور وہاں پہ چوبیس گھنٹے جنتہ کا کام ہو سکتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی چیز غلط نہیں نظر آتی اور دلی کے لوگوں نے بار بار بی جی پی کی ایسی ساجیشوں کا جواب دیا ہے اس بار بھی جب انہوں نے یہ ساجیش رچی تو اس کے بعد ایک بڑا دھرنا رکھا تھا بی جی پی نے دلی کے اندر اس میں جنتہ تو چھوڑیے بی جی پی کے اپنے نیتا بھی نہیں پہنچے تھے منچ کھالی رہا تھا وہ دھرنا لگا ہی نہیں بیٹھے ہی نہیں لوگ اس میں تو مجھے لگتا ہے بی جی پی کے اپنے کارکرتہ بھی جب ان کے مددے سے سہمت نہیں ہے تو آپ کیوں سمیہ ویرت کر رہے ہیں ایسے سوال پوچھ کر گئے most welcome ہم تو سواغت کرتے ہیں ایسے سب سوالوں کا میں نے آپ کے سارے سوالوں کا جواب بھی دیا کھل کے دیا کہاں مانتے ہیں آپ فورت پلر کے ساتھ تو آپ نے دیکھی لیا جیسے میں تو اسی experience کے ناتے بھی بتا رہا ہوں آپ نے دیکھی لیا کرنال میں آج کل جو کچھ چل رہا ہے ایک پترکار ساتھی ہمارے ان کے اوپر اتیاچار ہوا انہوں نے ایک واجب سوال پوچھ لیا آپ سب کو پتا ہے آپ سب بھی جانتے ہو کہ تحسیل پہ کیا ہو رہا ہے آج کے دن رجسٹری نہیں ہو سکتی پیسے دی ہوگی برشتا چار اتنا چرم پہ ہے مکرمانتری جی کہتے ہیں ان کے OSD کے اوپر بھی اتنے گمبیر آروپ لگ رہے ہیں آج کے دن میں ان کے تحسیلوں میں پیسے کیسے اور یہ بہی تحسیل ہے کرنال تو سی ایم سیٹی ہے سی ایم سیٹی کے اندر اسی تحسیل میں تحسیل دار پکڑے گئے تھے پچھلے ان کا سٹاف پکڑا گیا تھا لاکھوں روپے لیتے ہوئے اس سے پہلے بھی وہاں پہ ایک نیکسس کا بانڈا فورڈ ہوا تھا اگر وہیں پہ تحسیل دار کے اوپر پھر ایسے آروپ لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کا مطلب ہاں پہ پٹی باندھ رکھی ہے گاندھاری بنے ہوئے ہیں منورلال کھٹر جی تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں چوتھے ستم پہ جب جب حملہ ہوگا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے پوری تاکت سے کھڑے نظر آئیں گے لوگتانتریک ویبستہ کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے آپ کو ڈیورٹ کریں گے یہ بات کئی منچوں پہ سپشٹ کی ہے کمرشلائزیشن جتنا ہو جائے گا بڑے بڑے کورپوریٹ ہاؤسز کے کبزے میں جتنا میڈیا آتا جائے گا وہ تو آپ سب کو پتائے گی کہاں سے سنچالیت ہو رہا ہے اور کہاں سے وہ پیسہ آتا ہے کیسے اس کو گورن کیا جاتا ہے یہ ایک چیلنج ہے لوگتانتر کے سامنے اور اس چیلنج کو بھی لوگ مل کر کے سل جائیں گے لوگوں نے ایسا بہت بار ہوا تانہ شاہی میں آپ اگر ہٹلر کے وقت بھی دیکھیں تو پروپگینڈا چلایا جاتا تھا ریڈیو پہ ٹی وی پہ لوگوں نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا لوگوں کو سمجھ آنے لگ گیا کہ اب یہ سب کچھ جو چل رہا ہے ٹی وی پہ یہ سب کچھ تو ایک طرفہ چل رہا ہے اب آپ بتائیے دلی کے مکہ منتری کو جس دن سی بی آئی نے پوچھتا آج کے لیے بھلایا ایک پٹی بھی کسی بھی چینل پہ خبر نہیں چلی ایک پٹی بھی نہیں چلی کہ دلی کے مکہ منتری سے نو گھنٹے پوچھتا چھو رہی ہے پورا دلی اس دن بند تھا دلی کے لوگوں نے ویروت پردرشن کر کے پورے دلی کو جام کر رکھا تھا بند کر رکھا تھا ایک پٹی گئی نہیں چلی کہ کہاں پردرشن ہوا ہے تو یہ لوگتانتریک ویوستہ کے لیے بڑا خطرہ تو ہے لیکن اس کو لوگ مل کے سل جاتے ہیں اور لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں ایک وقت کے بعد دیا تھا میڈیا کو لوگوں کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے لوگتانتر میں لوگ سربوں پری ہیں وہ اپنے آپ ان سب چیزوں کا علاج کر لیتے ہیں